اور اب خبریں ویسار سے کشمیر گھاٹی میں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے کشمیر میں کئی جگہوں سے اچانک جل جمعوں کی خبریں مل رہی ہیں ساتھی جہلم ندی کا جل استر بھی لگتار بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ خطرے کے نشان سے نیچے ہیں آج تڑکے تین بجے جہلم میں جل استر درج کیا گیا جس میں سنگم پندرہ دسمنلو ایک نو فیٹ رام منشری باغ تیرہ دسمنلو سات آٹھ فیٹ اور اشام آٹھ دسمنلو پانچ چار بی افٹی تھا جو خطرے کے نشان سے نیچے ہیں موسم بی بھاگ نے آج دو پہ سے موسم میں صدھار کی سنبھاونہ جتائی ہے اور جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لگتار بارش سے لوگ وہاں پریشان ہیں اور بارش کے وجہ کے ندی نالوں کا ستر جل استر بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سماد آتا پرویز جوٹ چکے زیادہ جن کا ایک ساتھ پرویز کتنا یہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے بدلا ہوا موسم اور اس بدلے موسم میں کس طرح کی آشنکہ ہیں یا خطرات سامنے دکھ رہی ہیں جی ویسال صاحب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عید سے پہلے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس پہ یہاں اس ٹائم پانی پھر گیا ہے اگر ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں تو بزنس بھی ٹھپ ہے کیونکہ انہی دنوں میں جو عید کی شاپنگز وغیرہ ہیں وہ ہوتی تھی یہاں پہ لیکن دوسری اور جو تشویش والی بات یہ ہے کہ جو پانی کی لیولز ہیں وہ لگاتار بڑھتی ہیں ہم نے ابھی جو ریڈنگز آپ نے سنائی وہ رات کے تین بجے کی ریڈنگز تھی جس کے بعد تقریباً چار بجے سے لگاتار بارش ابھی تک یہاں پہ کچھ دیر پہلے تک سرینہ کا شہر میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری تھا جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ابھی اور جو یہ وارٹر لیول ہے یہ اٹھارا کا جو مارک ہے اٹھارا فیٹ کا جو دینجر مارک ہے اس کو ایک آدھا گھنٹے میں یہ کروس کر لے گی اگر ہم دوسری اور بات کریں فلیش فلیڈز کا ہم نے دیکھا کافی جگہ سے اطلاعات مل رہی ہے کہ فلیش فلیڈز کے چانسز ہیں کیونکہ جو باقی ندینالے ہیں وشو ہے یا باقی ہے سننالہ ہے وہاں پہ جو پانی ہے وہ بھی کافی زیادہ پانی کی لیول جو ہے وہ بھی زیادہ کافی بڑھ گئی ہے اگر ہم یہاں ڈل کی بھی بات کریں تو ڈل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بھی ڈل میں بھی پانی کی جو لیول ہے وہ بڑھ گئی ہے حالانکہ ڈل کی لیول جہلیم کی پانی جو اس سے افیکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی لیول بھی لگاتار پچھلے دو روز جو ہیں بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے پرسو رات سے یہ بارش شروع ہوئی تھی اور کل دن بھر بھی اور آج جو سہری لوگوں نے کھائی اس کے بعد بھی جو بارشیں وہ ابھی تک لگاتار جاری تھی جس کی وجہ سے جو ہے پانی کی لیولز لگاتار بڑھنے دکھ رہی ہیں نہ صرف ریور جہلیم میں بلکہ ریور نالائی وشو میں یا پھر نالائی سندھ کی اگر ہم بات کریں ان ساری جگہوں پہ جو ہے وہاں پہ جو پانی کی لیول ہے وہ کانسٹرنٹی ریز ہو رہی ہے سب سے بڑا ایشور سرینگر شہر میں جو ہے وہ وارٹر لاؤگنگ کا ہے ہم نے دیکھا کہ کئی سارے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آگئے ہیں اور کچھ علاقوں میں تو گھروں میں بھی پانی گز گیا ہے کیونکہ وارٹر لاؤگنگ یہاں پہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے حالانکہ اس باری جو یہاں پہ سرینگر سمارٹ سٹی کا کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو مشکلیں ہیں وہ اور زیادہ دوبالہ ہو گئی ہیں یہاں پہ کیونکہ جتنی بھی سڑکیں وغیرہ ہیں وہ ساری خودی ہوئی ہے یہاں پہ دوسری اور اگر ہم بات کریں تو ابھی میکم موسمیات کا کہنا ہے کہ بائیس شام تک یہ موسم ایسے ہی رہنے کے امکانات ہیں حالانکہ بارش میں اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی بارش آج صویرے سے ہم نے دیکھی یہاں پہ لیکن بارشیں اور برالود موسم جو ہیں وہ کنٹینیو یہاں پہ رہنے کے امکانات ہیں یہ محکم موسمیات کا کہنا ہے اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ تقریبا جو نیکسٹ منڈے ہے کمنگ منڈے جو ہے کمنگ منڈے سے جو ہے موسم سدھر سکتا ہے اور دوب وغیرہ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے فلحال اگر ہم بات کریں فلحال ڈسٹرکس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ جو اپوریچز ہیں وہاں پہ کافی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ برفباری بھی کافی زیادہ ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے شدید سردی کی لپیٹ میں اس ٹائم ہے یہاں پہ جن لوگوں نے جیکٹس وغیرہ نکالے تھے وہ جیکٹس پیرنس وغیرہ واپس لوگوں نے لگائے ہیں کیونکہ سردی کافی زیادہ ان دنوں میں بڑھ گئی ہے تو اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو عید کا یہاں پہ چلن ہے عید کب ہوگی چاہے کل ہوگی یا پرسوں عید ہوگی لیکن جو عید شاپورز کا رش رہتا تھا مارکٹس میں وہ بھی کافی زیادہ کم دیکھنے کو مل رہا ہے بارشوں کی وجہ سے جی وی صاحب جی پرز یہاں پر ایک سوال اہم یہ ہے تو آپ نے بتایا ہے کہ وہاں پر خاصو سے وادی کشمیر میں اس وقت جو ہے تیوار کولے کا حل چلتی جس پر تھوڑا لحصہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا بریک لگ گیا ہے جو کہ موسم خراب ہے پر ایک سوال اگلہ یہ ہے کہ جس طرح وارٹر لیولز الگ الگ نالوں میں ندیوں میں بڑھتا جا رہا ہے کیا آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ بائیس تارک کے شام تک بوسم میں صدار ہو سکتا ہے تو کیا اس بات کے خدشات ہیں کیا اس بات جی وصال جیسا میں کہہ رہا تھا جو ہماری افیشل سے بات ہوئی فلڈ انڈ ایرگیشن ڈپارٹمنٹس کے تو ان کا صاف کہنا تھا کہ جو نارمل جو فلڈز ہوتے ہیں فلڈز آنے کے ایسے کوئی چانسز ہیں نہیں کیونکہ بارش رک رک کے گر رہی ہے تو اور اتنی مقدار میں بھی بارش نہیں گر رہی ہے اس وجہ سے کہ فلڈز آنے کے بہت کم چانسز ہیں اور اگر ہم ڈینجر لیول بھی دیکھیں ڈینجر لیول جو اٹھارہ یہاں پہ ہے اس اٹھارہ ڈینجر لیول کے بعد بھی تقریباً چوبیس پچیس فیٹ تک جب پانی جاتا ہے تب جا کے یہ پانی جو ہے وہ بند کروس کر کے پھر لوکیلٹیز میں گھستا ہے لیکن ابھی اس تک بہت ٹائم ہے اور ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ فلڈز کے کوئی چانسز ہیں لیکن جو فلیش فلڈز ہیں جو نالوں میں جو تکیانیاں آتی ہیں اس کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں کیونکہ کافی کچھ جگہوں پہ کافی لو لیول پہ یہ نالے ہوتے ہیں اور بستیاں بھی ان کے ساتھ میں ہی ہوتی ہیں تو وہاں سے پانی نکل کے بستیوں میں گھس جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ نارملی جو ہے پریڈکشن نہیں ہو پاتی ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے ابھی اگر ہم بات کریں کیونکہ جو سہری سے جو بارشوں کا یہاں سلسلہ شروع ہوا یہ ڈسٹرکس میں بھی اسی طرح سے رہا اور سرنگر میں بھی ایسے ہی رہا جو وارٹر ہے یہ ساؤتھ کشمیر سے پھر ہوتے ہوئے جہلیم کے ٹھو جب یہاں نورت کی طرف آتا ہے تو وارٹر لیول لیولز پھر سے انکریز ہو جاتی ہیں لیکن جو فلڈ اور ایرگیشن دپارٹمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اب بھی جو ہے وارٹر لیول اور انکریز ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ دینجر لیول تک بھی یہ پہنچے لیکن سہلاوی صورتحال انہیں میں کہا ہے کہ سہلاوی صورتحال نہیں بن سکتی ہے اس وارٹر لیول کی وجہ سے کیونکہ دینجر لیول کے بعد بھی کافی سارا مارجن اس میں رہتا ہے تقریبا سات آٹھ فیٹ کا مارجن اس کے بعد بھی رہتا ہے جب بستیوں میں پانی گز جاتا ہے لیکن فلش بلیڈز کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو لینڈ سلائٹس ہیں لینڈ سلائٹس جس کا طرح سے بارشیں ہوئی ہیں لینڈ سلائٹس ہم نے کل بھی دیکھی اور لکاتار جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی جمہو سرینگر ہائیوے پہ ٹرائیول کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے جو ٹرافک پولیس کنٹرول ڈھوم ہے ان سے وہ پوری انفرمیشن لے لے ان سے پوری جانکاری لے لے تب جا کے وہ نیشنل ہائیوے پہ ٹرائیول کرے یا تو پھر ان دو دنوں میں وہ ٹرائیول کرنا نیشنل ہائیوے پہ آوائیڈی کرے اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کچھ ایڈیاز ہیں جیسے دوڑا کشتوار ہے یا پھر کپارا ڈسٹرک ہے وہاں پہ جو سنو ایولانچز ہیں کیونکہ وہاں پہلے سے ہی سنو کافی زیادہ جمی ہوئی ہے وہاں پہ بھی سنو ایولانچز کے الیٹس جاری کر دیا گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہو وہ بھی احتیاط پرتے ہیں تاکہ کسی جانی نقصان کا وہاں پہ کوئی اندیشہ نہ رہے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ محکمہ موسمیات اور ایس ڈی اے جو یہاں پہ سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے ان کے یہ ایلٹس آئی ہیں ان کے یہ ایڈوائزریز آئی ہیں جن کو لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جی ویسال بہت شکریہ آپ کا پرویز تمام جانکاری کے لیے اور اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ جو موسم ہے وہ لگاتار کربٹ پتلے ہویا ہے وہاں بارش ہو رہی ہے اگر بارش اسی طرح سے رکھ رکھ ہوتی رہی تو شاید بہت زیادہ خطرہ نہیں ہو کسی سیلاب جیسے سیچویشن کو لے کر لیکن اگر بارش تیز ہوتی ہے اور دیر دیر تک ہوتی ہے تو ایسے سیچویشن بن سکتے ہیں آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے دوسری خبر کا اور اس پر ایک اور اہم خبر ہے کہ پردھار ماتی نرید موڈی آج وشو بہت شکر سمیلن کے بہت پریسنگھ کے سہیوک سے سنسکرٹی منترالے دوارہ دو دیو سیے شکر سمیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے شکر سمیلن کا وشہ سمکالین چنوٹیوں کا جواب پرتھاؤں کے لیے درشن ہے شکر سمیلن میں کل میرا کر لگ بھگ تین سو بیس پرتینیتی منڈل شامل ہوں گے جس میں میکسکو کمبودیا لاؤس تھائیلینڈ اور جپان کے ایک سو ستر ودیشی پرتیبھا کے شامل ہیں جبکہ چینی بھگشو سمیلن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں وشو بہت شکر سے دلائی لامہ سمبودیت کریں گے یا نہیں اس پر بھی سلسپینس بنا ہوا ہے